باہر احمد و اکھیم ایکسپریمنٹل ایکنومکس میں ہم آج ڈومینس سولویبیلٹی ایکسپرین کرتے ہیں ایکزیمپل ہم نے پہلے سے کی ہوئی ہے اور وہ ہے پریزنر ڈائلما یعنی اگر دو سسپیکٹ دو ڈیفرنٹ سیلز میں مجود ہیں تو وہ کیا سٹیٹیجی اپنائیں گے اور کون سی سٹیٹیجی ان کے لیے بیسٹ ہوگی ہے اب اس کو مزید ایکسپرین کرتے ہیں اور سالو کرتے ہیں اٹریشن میتھڈ کی مدد سے جو میٹرکس انٹریز کی جو یہ میٹرکس کی انٹریز ہیں اور ان کو ہم پے آپ کہتے ہیں یعنی مائنس ٹین مائنس ٹین زیرو مائنس ٹوئنٹی زیرو مائنس ون اور مائنس ون یہ ان کو ہم پے آپ کہیں گے اب جو فرسٹ انٹری ہوتی ہیں میشہ فرسٹ انٹری رو پے آپ کے لیے ہوگی ہے یہ یعنی مائنس ٹین فرسٹ انٹری ہے یہ رو کے لیے ہے اب مائنس ٹین دوسری جیٹ مائنس ٹین ہے یہ کولم انٹری کے لیے ہے اسی طرح یہ زیرو رو کے لیے ہے یہ مائنس ٹوئنٹی کولم کے لیے ہوگی اور یہ مائنس ٹوئنٹی کس کے لیے ہے رو کے لیے ہے کس کو رپریزنٹ کر رہے گی دونٹ کنفیکس کو اور اس طرح یہ زیرو جو ہے وہ کولم کو اب کس کو رپریزنٹ کر رہی ہے اب کولم کے لیے یہ دونٹ کنفیکس کے لیے یہ زیرو ہے اور اسی طرح یہ مائنس ون رو کے لیے ہے کیا کہہ رہے ہیں کہ دونٹ کنفیکس اور اسی طرح یہ مائنس ون کولم کے لیے جو کہ دونٹ کنفیکس کو رپریزنٹ کر رہی ہے تو یہ جاننا یعنی ان روز کو اور کولم کو ان پی آف کو اور سٹریٹیجو کو جاننا ضروری ہے جب ان کو صحیح طور پر ہم جان جائیں گے تو تب ہم اس کو سالف کر سکتے ہیں یہاں یہ میں دوبارہ ذکر کرتا چلوں کہ یہ سملٹینیس موو گیم ہے اور یہ سملٹینیس موو جو گیم ہے اس میں پلیئر کی ایک لسٹ ہوتی ہے دو پلیئر یا دو سے زیادہ پلیئر ہوتے ہیں اب یہ ہے کہ فر ایچ پلیئر اب سیٹ آف ایکشن کو سٹریٹیجیز کہا جاتا ہے اور اس طرح ہر پلیئر کی فر ایچ پلیئر پریفرنس اوور ایچ پسٹیبل سٹریٹیجی کمبنیشن کمبنیشن وہ پی آف یعنی دو پی آف کی کمبنیشن ہوتی ہے جیسے کہ جب دیکھ چکے ہیں سب سے پہلی بات یہاں پر یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پلیئر گین کے لیے یعنی اپنے پی آف کے لیے کھیلیں گے تو اس طرح کے پلیئر کو ہم ریشنل پلیئر کرتے ہیں دوسری بات کیا ہے اس کے یہ مطلب ہے دوسری بات یہ ہے کہ یعنی انہوں نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ دوسرا پلیئر کیا کرے گا اور آخر میں ایکلیبیم جو اصل ہوتی ہے وہ ہمارا سلیوشن ہوتا ہے اب سلیوشن کی طرف آتے ہیں سالف کر رہے ہیں پریزنڈ ڈائلمک کو اب دراغور سے دیکھئے کہ ہمارے پاس پہلے ہم ڈومینس سٹیٹیجی دیکھتے ہیں دو طرح کی سٹیٹیجیز ہوتی ہیں ایک ڈومینیٹ سٹیٹیجی جو کہ دوسری کو ڈومینیٹ کرتی ہے اور ایک ہے ڈومینیٹڈ جو ورس سٹیٹیجی ہوتی ہے ڈومینیٹ سٹیٹیجی بیٹر سٹیٹیجی اور ڈومینیٹڈ سٹیٹیجی ورس سٹیٹیجی ہوتی ہے تو یہاں ہم دیکھتے ہیں اب مائنس ہے چونکہ مائنس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ ان کو قہد ہو رہی ہے ان کو سزا ہو رہی ہے تو اس لیے جو انٹریز ہیں یہ مائنس میں آ رہی ہیں تو یہاں دیکھنا ہے کہ اگر ایک سسپیکٹ ایک پلئیر جو کہ پلئیر نمبر ون ہے جو رو وائز کھیل رہا ہے تو فسٹ جب وہ کنفیس کرتے ہیں اگر وہ کنفیس کرتے ہیں تو اس کی سزا دس سال ہے اگر یہاں دیکھیں اگر وہ کنفیس کر رہے ہیں اور دوسرے بھی کنفیس کر رہے ہیں تو دونوں کی سزا دس دس سال ہے اگلی جو انٹری ہے اگلا جو سیل ہے اس میں آپ دیکھیں کہ اگر پلئیر نمبر ون کنفیس کر رہے ہیں لیکن دوسرا نہیں کر رہا تو ایسی صورت میں پلئیر نمبر ون چھوٹ جائے گا اور ساری سزا یعنی بیس سال پلئیر نمبر ٹو کو مل جائے گی اور اب کالم میں آتے ہیں یہ کالم میں ابھی کالم ساری رو وائز جا رہا ہوں رو کے اس کیلئے پلئیر نمبر ون کے لئے اور فسٹ انٹری رو پلئیر نمبر ون کے لئے یہ یاد رکھنا ہے تو مانیس ٹونٹی جب وہ کنفیس نہیں کرتا دوسرا کنفیس کر لیتا ہے پلئیر نمبر ون تو اس کو سزا بیس سال ہو جاتی ہے اور اگر دونوں نہیں کنفیس کرتے ہیں ڈیفیکٹ کرتے ہیں تو ہر ایک کی سزا تو کونسی اپٹیمل سیٹریٹیجی ہوگی اس کا اوبیس سلویشن ہے اب دیکھیں نو میٹر وٹ کالم چوزز رو دز بیٹر بائی کنفیسنگ یہاں پر یہ بات تیہ ہو گئی ہے کہ اگر رو کنفیس کر رہی ہے تو اس کی پی ایف زیادہ ہو گئی یہاں پر ہم دیکھیں کس طرح رو وائز ہیں رو وائز اگر آپ دیکھئی کہ ٹین is better than ٹونٹی دیکھ رہے ہیں کیونکہ دس سال کی سزا بیس سال کی سزا سے بہتر ہے اور نیکسٹ زیرو یعنی بالکل سزا نہ ہونا یعنی زیرو that is better than وان یہ ایمپریزرمنٹ دیکھ لیے آپ نے پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں دس سال کی سزا بیس سال کی سزا سے بہتر ہے اور بری ہو جانا ایک سزا ایک سال کی سزا سے بہتر ہے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہاں جو ڈومینیٹ کر رہی ہے وہ اوپر والی رو جو ہے وہ نیچے والی کو ڈومینیٹ کر رہی ہے اب نیچے والی جو ہے وہ الیمنیٹ ہو جائے گی ہم ان کو الیمنیٹ کرتے ہیں اب آ جاتے ہیں کالم کی طرح اب کالم میں کیا ہوگا تو یہاں جو مائنس ٹین کا یہ مطلب ہے کہ دس سال کی سزا بیس سال کی سزا سے بہتر ہے اور اب نیچے جاتے ہیں بری ہو جانا یعنی کوئی سزا نہ ہونا ایک سال کی سزا سے زیادہ بہتر ہے تو کیا مطلب ہوا کہ اس کا یہ مطلب ہوا کہ کالم میں یہ کالم جو ہے یہ دوسرے کالم کو ڈومینیٹ کر رہا ہے رو میں اوپر والی لو نیچے والی لو کو رو کو ڈومینیٹ کر رہی ہے اب باقی جتنی ہیں وہ ایلیمنیٹ ہو جائیں گی ماں سوائے مائنس ٹین مائنس ٹین یہ بھی ایلیمنیٹ ہو جائے گی یہ بھی ایلیمنیٹ ہو جائے گی اب ہم مارے پاس اپٹیمل سٹریٹیجی کے دونوں کنفیس کریں گے تو اب سم سیم اس ٹو فارک جنہیں یہ میں نے پہلے سے بتا دی ہے تو it is best choice regardless of what the other player does confess is ڈومینیٹ اب یاد رکھیں کہ confess ڈومینیٹ بھی ہے ڈومینیٹ کیوں ہے کہ it is worse than some other strategy regardless of other player یہ کیوں ڈومینیٹ ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں مائنس ون یہ دونوں بہتر ہیں مائنس ٹین مائنس ٹین سے کیونکہ ایک سال کی سزا یقیناً بہت بہتر ہے دس سال کی سزا لیکن یہاں پر alternative choice مجود ہے لیکن یہاں پر مجود نہیں ہے کس طرح یہاں player suppose یہ player player number two یہاں پر وہ کیا کر رہے ہیں defect کر رہے ہیں defect کرنے کی وجہ سے اس کو ایک سال کی سزا ہو رہی ہے لیکن اب اس کے پاس دوسر یہ ہے کہ وہ confess کرے وہ کیا کرے یہاں پر اس کے پاس ایک choice ہے کہ وہ confess کرے یہاں پر وہ confess نہیں کر رہا کتنی سزا ہو رہی ہے ایک سال کی اب اس کو پتہ ہے کہ اگر وہ confess کرے گا تو اس کو zero سزا ملے گی zero سزا ملے گی تو اس کے پاس یہ choice مجود ہے لیکن یہاں اس کے پاس کوئی چانس مجود ہے نہیں ہے اس کے پاس کیا choice ہے جو کہ اس کو 20 دے گی confess وہ کر چکا ہے تو کیا ہو رہا ہے کہ confess is dominated strategy it is worse than some other strategy regardless of other strategy ابھی میں نے بتا ہے جو فور سال میں بوت پلیئرز confess is one is an equilibrium even though it is worse for both than if leader confess تو اب ایک اپلیکیشن کے ذریعے ایک اپلیکیشن نکال لیتے ہیں پریزن ڈائلما نیش اکلیبریم ہے اور یہ بڑا شورہ افاق ہے تو اس کو جاننے کے بعد پھر ہم اب اپلیکیشن کی طرف آجاتے ہیں سپوز کرتے ہیں کہ there are two firms دیوپلی ہے جب two firms ہوں گی تو جو نیچر ہے کمپٹیشن کی اس کو ڈیوپلی کہتے ہیں اب ڈیوپلی میں ایک فرم ادھر ہے فرم ون اور فرم ٹو فرم وہی بات ہے فرم ون جو ہے وہ اس کی پہلی انٹریز ہے دونوں سورتوں میں دونوں چیسز میں یعنی لو پرائس اور آئی پرائس دونوں سورتوں میں آپ کو پتے ہیں کہ فرم یا تو پرائس کو زیادہ کر کے یا پرائس کو کم کر کے اپنے پرافٹ کو زیادہ کرتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی نیچر آف گوڈ کون سی ہے تو اکثر جو پرائس وار ہوتی ہے اس میں یہی تانہ بانہ لگا رہتا ہے کہ فرم چاہتی ہے کہ پرائس کو کم کرے یا زیادہ کرے اب آؤٹ کم کا چونکہ پتہ نہیں ہوتا لہذا وہ اسی کشم کشم رہتی ہیں کہ آیا اگر وہ پرائس کو زیادہ کرے گی ہو سکتے دوسری فرم پرائس کو کم کر دی اس کا گین زیادہ ہو جائے یا یہ پرائس اگر کم کرے گی دوسری زیادہ کر دی سو اس لیے یہ ایک مشکل جائز ہوتا ہے فرم کے لیے تو ہم یہاں ایک پہ ایف میٹکس کے لیے اس کو ایکس میان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایلیمیٹن پرائس کو لو کرتی ہے تو اس کا ٹوٹل گین جو وہ سکس ہنڈرڈ ہے یا پروفٹ اس کا سکس ہنڈرڈ ہے لیکن اگر فرم ٹو لو پرائس کر لیتی اپنی پروڈکٹ کی تو اس کا بھی جو پروفٹ ہے وہ سکس ہنڈرڈ ملین ہے بلین یا جو بھی ہے ڈالر ایروپی ہے اسی طرح آئی پرائس کر کے فرم ون ٹو ہنڈرڈ ان کرے گی جبکہ اگر فرم ٹو پرائس کو آئی کرتی اپنی پروڈکٹ کی تو اس کو لانس ہوگا ٹو ہنڈرڈ کا یا ٹو ہنڈرڈ ملین کا اسی طرح اگر فرم ون فرم ٹو یا اس صورت میں پرائس آئی کرے گی پرائس لو کرے گی تو اگر دونوں آئی پرائس کرتی تو ایسی صورت میں دونوں کو ون تھاؤزن پروفٹ ملے گا تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کون سی اپٹیمل سٹریٹیجی ہے کس سٹریجی بر ان کو میکسیمم گین ہوگا تو یہاں پر اب دیکھتے ہی در ڈی ٹیل کے ساتھ اب پہلے رو آئی جائیں گی یہاں دیکھیں سکس انڈر is better than minus 200 اور 200 is better than 1000 سو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ نیچے والی رو جو یہ الیمنیٹ ہو جائے گی نیچے والی رو الیمنیٹ ہو جائے گی جب نیچے والی لو totally الیمنیٹ ہو جائے گی پھر ہم player from two کی طرف آتے ہیں وہاں دیکھیں گے کہ کیا صورتحال ہے تو وہاں ہم column wise جائیں گے تو column wise ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں 600 better ہے minus 200 سے اور 1200 better ہے سو یہ column جو ہے وہ eliminate ہو جائے گا یہ row eliminate ہو جائے گی یہ column eliminate ہو جائے گا اب ہمارے پاس کیا بجے 600 اور 600 so eliminating strictly dominated action gives low price low price as equilibrium یعنی یہ equilibrium coindicate